خرگوش پال کے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں آپ کو لاکھوں کمانے تو پھر آپ یہ خرگوش دیں اور یہ ویڈیو فل دیکھیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں خرگوش میں کیا کیا چیز ان کے لیے دینی چاہیے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چھوٹا سا لائک کر دیں اور آپ کو میں بتانے چلوں کہ یہاں پر یہ خرگوش جو سفیض آپ کو دیکھائی دے رہی ہے آپ نے ان کے لیے سب سے پہلے ان کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتظام کرنا ہے کہ جہاں پر یہ خرگوش اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں ان میں سے زیادہ تر خرگوش آپ سے بلی لے کر چلی جاتی ہے میں نے بلی کا بھی اس ویڈیو میں پورا طریقہ پتا ہے یہ ویڈیو فل دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بلی سے اپنے خرگوش سلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو بتانگا کہ خرگوش کو آپ کیسے پانیں گے یہ دیکھو ہماری اندر ہم نے ان کے لیے کیسا سوراہ بنایا ہے آپ دیکھو ان کے نیچے میٹی میں بھی یہ سوراہ کر سکتے ہیں اور اوپر بھی یہ سوراہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان کے لیے اچھی جگہ کا انتظام کرنا ہے آپ نے پہلی اس کی اپنی جگہ بنانی ہے جہاں پر آپ نے خرگوش رکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے ان کے لیے یہاں پر سریر ٹوکنے ہیں یہاں پر جالی لگانی ہے رات کو کیوں بلی آتی ہیں اور آپ کی خرگوش کو لے جاتی ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ کم کریں اور سڑتی میں جب سڑتی کا موسم ہوتا تو آپ پھر اس کو ہنٹ سے بھی بند کر سکتے ہیں اس سے آپ کو خرگوش کو ٹن بھی نہیں لگے گی اور آپ کی خرگوش بھی بچے رہیں گے اور یہ طریقہ سب سے بہتر ہے بلیوں سے بچانے کے لیے آپ کی خرگوش آپ کے علاقے میں بلیاں ہوں گی میرے علاقے میں تو بہت زیادہ ہیں میں اس وجہ سے تنگوں اور دوسرے نمبر پر آپ نے خرگوش کے لیے ایک کلے جگہ دیکھنے ہیں جہاں پر یہ گرمی کی موسم میں جا کر لیٹ سکیں یہ ہمارا جگہ ہے یہاں پر ہم نے خرگوش کے لیے پانی ڈا رہا ہے یہاں پر آکے یہ سو جاتی ہیں اور ایک چھوٹا سو راکھ چوڑنا ہے کہ اسے وہ اندر باہر جا سکیں کمرے میں یہ دیکھو یہ ابھی نکل چکی ہے ہماری خرگوش نہیں اور یہاں پر پانی ایسا ڈالیں کہ نیجے زمین سہی اور پانی بھی ان کے لیے ڈالیں اور دوسری نمبر پر ہے ان کی خوراک آپ انہیں دانہ بھی دے سکتے ہیں یہ گاجر بھی شوق سے کھاتے ہیں یہ مولی بھی کھاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خرگوش جلدی بڑھے ہوں تو آپ ان کو گیلیں صرف یہ آپ اس کو ایسا سبزی دینا کہ جس سے وہ جلدی بڑھے ہوں یہ ہمیں اندر بھی دان دیا یہ گرمی کا موزم یہاں پر ابھی ہمارے ہاں گیلی فصل بھی نہیں ہے سب فصل ان کو دے گاجر مولی کا یہ سب دیں یہ سب کھاتی ہے جو چیز آپ کلاؤ یہ کھاتی ہے اور ان میں سے آپ کو دو خرگوش ایک نر اور ایک مادی ہونی چاہیے آپ کے پاس دونوں مادی ہیں پھر بھی کم نہیں چلے گا یا دونوں نر ہیں پھر بھی کم نہیں چلے گا آپ کے پاس ایک مادی اور ایک نر لازمی ہونا چاہیے جس سے آپ کی خرگوش بچے دے سکتی ہے اور دو مادی اور ایک نر ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ مادی دو چلاؤں سے ابھی میرے پاس خود دین نہ رہے ابھی یہ دیکھو دانا کس طرح یہ کہا رہی ہیں آپ کے سامنے میرے پاس خود دین نہ رہے ابھی یہ دیکھو سفید یہ بھی نہ رہے اور یہ جو موٹا یہ بھی نہ رہے سائیڈ والا اور دو مادی ہیں میرے پاس اور یہ بھی یہ دیکھو یہ نہ رہے یہ بھی مادی ہے یہ بھی مادی ہے وہ بھی مادی ہے یہ دین مادی ہیں اور ایک نہ رہے ان کے لئے اور یہ بھی یہ سب بچے یہ سب پیچھیں یہ اس کے ہیں اور آپ کو جب بھی آپ خرگوش فارمنگ کروں گے تو آپ کی علاقے اپنے خرگوش کیلئے بڑھا جگہ دیکھو جیسے کہ میرے پاس یہ اوڈر بھی میں نے آپ کو دیکھا ان کے لئے میں نے علیہ السورہ بنائی ہوئے یہ دن کو یہ ہم پر ہوتے ہیں رات کو وہاں چالے جاتے ہیں اپنے سورہ میں اور یہ بہت فرنڈلی ہوتی ہیں یہ اس وجہ سے پالنا ہے جیسے آپ مرگیں پالتے ہیں ویسے یہ بھی پالیں ان کا گوش حلال ہے ان کا گوش اتنا میٹھا اور اتنا میٹھے میں پالت ہو چکا ہوں میٹھے نہیں بہت سورہ جیس ہوتا ہے آپ اس کا گوش کاؤ گے آپ کہو گے کہ ماشاءاللہ اس کا گوش اتنا اچھا ہے اور ان میں بہت سے ڈیکٹرز آپ کو کبھی کبھار بیماری کے لئے خرگوش بھی بتیں گے یہ اتنی فرنڈلی خرگوش ہے اس کو بچی بکے لینا پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا یہ بس کسی کی بس آپ ان کو چارہ اچھے سے کلاو آپ چاہتے ہو کہ اس سے بہت سے آپ چاہتے ہو کہ میری منافع زیادہ ہو تو آپ پانچ ہزار روپے میں یہ میں جوڑا خرید ہے یہ جوڑا خرید ہو آپ کو بہت منافع ہوگا اس کاروبار میں منافع ہے مگر فنسی خرگوش رکھو گے دیسی خرگوش رکھو گے تو سارا نقصان ہے دیسی خرگوش اس علاقے میں بہتر ہے جہاں پر دیہا تو یہ تو ابھی فنسی خرگوش ہر جگہ رکھ سکتے ہو شہر میں بھی رکھ سکتے ہو جس جگہ دلچائے رکھ سکتے ہو یہ ویڈیو پسنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چلو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ